سٹارٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم ایکسل کا لیکچور 3 سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں منڈوز آر ایکسل لاسٹ ہم نے ریبین میں دیکھا تھا مرز وغیرہ وغیرہ الائممنٹس میں دیکھ لیا تھا تو آج ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے پاس ایک ریبین میں ہمارے پاس نمبر کا ایک اپشن ہے اس کو ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے یہ بیسکلی فارمیٹنگ ہی چل لئی ہے ابھی ہماری ہم اپنے سائل کو یا اپنے ڈیٹا کو فارمیٹ کر رہے ہیں ہوم کے ٹائب میں ریبین میں تو ابھی جیسے پچھلے ہم نے الائممنٹس دیکھی تھی ایک سائل سنگل سائل کی بھی دیکھی تھی اور بہت سارے سائل کی بھی دیکھی تھی اسی طریقے یہاں پر یہ نمبرز میں بھی ہم فارمیٹنگ ہی ہے ایک طریقے سے یہ نمبرز کی جو ہم نے نمبرز لکھتے ہیں صرف ان کے لئے ایبی سی ڈی اور لیٹر وغیرہ ان کے لئے نہیں ہے یہ چیز تو سب سے پہلا ہمارے پاس یہاں پر ایک دکھ رہا ہوگا آپ کو نمبر فارمیٹ ہے مطلب نمبر کا یہ سائل کا فارمیٹ ہے مطلب آپ سائل میں نمبر لکھنا چاہ رہے ہو یا جو صرف لیٹر لکھنا چاہ رہے ہو یا کئی اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں میں نے ابھی ایک سائل پر کلک کرا ہوا اس کا نام ہے ایف سیون ٹھیک ہے ایف سیون میں نے یہاں سے بھی جنرل ہوا ہوا تھا جس میں نوز مطلب کچھ بھی فارمیٹ نہیں بتایا ہوا تھا آپ وہاں پر ایبی سی ڈی بھی لکھ سکتے ہو ون ڈو تھری ہے جو لکھنا چاہے وہ لکھو لکھو لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اگر یہاں سے نمبر کر دیتے ہیں تو آپ صرف اس سائل کی بات کرو یہاں اگر آپ نمبر کر دیتے ہیں تو یہ نمبر دیکھیں نمبر آرہا ٹھیک ہے اس نے پورے فارمیٹ کر دیا کہ ایک نمبر کے بعد پوائنٹ لگا دی اس نے خود ہی ساری فارمیٹنگ کر دی اسی طریقے سے اگر آپ یہاں سے کرنسی کر دیں گے تو وہ اپنا اپنے کرنسی کا جو سمبل لگا ہے وہ یہاں پہ آٹومیٹک لگا دے گا اسی طریقے سے اکاؤنٹس ہیں اسی طریقے سے شورٹ ڈیٹ ہے اگر ڈیٹ لکھیں گے تو آپ چھوٹی ڈیٹ لکھ دے گا اسی طریقے سے بہت سارے آپ کے پاس ہیں فارمیٹس ہیں آپ یہاں سے مور فارمیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں پرسنٹیج وغیرہ ہے اگر پرسنٹیج کا فارمیٹ لگانا ہے تو وہ پرسنٹیج کا لگ جائے گا اگر آپ کوئی بھی نہیں لگانا چاہتا ہے تو آپ نارمل سمبل اچھا اب ہمارے پاس دوسرا یہاں پہ ہے اپشن کرنسی سمبل کا اس میں جو بائی ڈیفورڈ آرہا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ڈالر کا آرہا ہوتا ہے آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں کیسے چینج کریں گے آپ یہ کلک کریں اور آپ کے پاس کچھ آرہا ہے اور بھی آرہا ہے ڈالر آرہا ہے پاؤنڈ آرہا ہے یہاں سے آپ کلک کریں گے مور آکانٹنگ فارمیٹس اب یہ دوسرا لگانا چاہ رہی ہے اگر آپ پاکستانی کرنسی یا انڈین کرنسی جو بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں آپ نے اسے اکانٹنگ میں کلک کرا اور یہاں کے بعد سمبلز آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سے اوپر آ رہا ہے دیسیمل پلیز مطلب کہ پوائنٹ کے بعد جو زیرو آتے ہیں جو بھی آتے ہیں وہ کتنے نمبرز آنے چاہیے ہیں پوائنٹ کے بعد تو وہ بھی آپ یہاں سے آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں پوائنٹ کے بعد کتنے نمبر آنے چاہیے ہیں صرف اس سیل کی بات ہوتی ہے اگر آپ نے یہ باقی اور سیلز اگر آپ کے بہت بہت چارے نمبرز آ رہے ہیں رائٹ ہنڈ سائٹ پہ تو آپ سب کو سیلیک کر کے پھر یہ کام کریں گے اگر آپ ڈیسیمل نہیں لانا چاہتے تو آپ زیرو کر دیں اگر کوئی لانا چاہتے ہیں تو ٹو ہے تری جتنے بھی پوائنٹ کے بعد جو نمبر چاہتے ہیں آپ اس سیل میں وہ آپ لکھ دیں اسی کے بعد نیچے ہے سیمبل تو یہ سیمبل میں آپ کے پاس ڈالر باڈی فال ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تقریبا نور موس جتنے کرنسیز ہیں سب کے یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے میں اس کو ٹھیک ہے یہاں سے یہ دیکھیں تو میں ابھی یہاں سے رس ٹھیک ہے یہ کر رہا ہوں اوکے تو یہ دیکھیں رس آپ کا جو ہے اپنا بائی ڈیفورٹ بھی آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نمبر کر رہا ہوں اور اب دوبارہ سے اگر میں یہاں سے اس کو اکاؤنٹنگ کرتا ہوں تو ڈالر آ رہا ہے آپ کو اپنا یہاں سے سمبل جائے کے اپنے کنٹری کا خود سے سلیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سلیک کر کے آپ لگایا دیں کہ اپنی کرنسی کا تو یہاں پہ آپ کا سمبل آ جائے گا ٹھیک ہے تو اکاؤنٹنگ کا ہو گیا اس کے بعد ہے پرسنٹیج پرسنٹیج کسی کیا ہوگا یہ فارمٹ دے دے گا پرسنٹیج کے ڈائریک کلک کرتا ہی یہ پرسنٹیج کا فارمٹ دے دے گا جیسے کہ اگر آپ لکھائے 95 پوائنٹ سمتنگ جو بھی آپ نے لکھائے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں یہ پرسنٹیج کا سائن آ جائے تو سمبل پرسنٹیج کا سمبل اس میں آ جائے گا آپ کو یہاں سے پرسنٹیج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا آپ سمبل یہاں سے کلک کریں گے تو پرسنٹیج آ جائے گا اس کے بعد ہے اگر آپ نے ایک ویلیو لکھی جیسے کہ اگر آپ دیکھیں یہ نمبر لکھا ہے آپ نے 95.4 سمتنگ اس طریقے سے کچھ اپوائنٹ میں ویلیو ہے ابھی تو کیونکہ ہم نے سیٹنگ ہی بائی ٹی فارڈ کو یہ سیٹنگ ہوتی ہے کہ پوائنٹ کے بعد یہ دو نمبر لے کر آتا ہے اور ہم بھی اگر نارمل دیں گے تو پوائنٹ کے بعد دو نمبر ہی لیتے ہیں لیکن اگر آپ دو سے زیادہ نمبر یا راؤنڈ کر کے پورا ایک نمبر بھی نہیں دکھانا چاہ رہے تو وہاں سے اکاؤنٹس میں جا کے یہاں سے یہاں سے جا کے بھی آپ یہ کر سکتے تھے یہاں سے اکاؤنٹنگ میں ہوتے ہیں انکریز ڈیسیمل اور ڈکریز ڈیسیمل ٹھیک ہے انکریز مطلب بڑھاتا ہے یہ پوائنٹ کے بعد کی ویلیو کو اور ڈکریز مطلب یہ کم کرتا ہے پوائنٹ کے بعد کی ویلیو کو اسی کے راؤنڈ ایک طریقے سے جو ہم راؤنڈ کا فرملہ اگرے لگاتے ہوں راؤنڈ کرتے ہیں یہ یہاں سے اگر ایسا ہو یہاں پر کچھ ایسا نمبر لکھا ہو ٹھیک ہے اس ٹائپ ہی ہوتا ہے تو میں راؤنڈ کم کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں نائنٹی فائیو ہے نائنٹی سکس ہوگی ہے راؤنڈ بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ ایسا نینگ صرف اس نمبر کو اٹھا رہا ہے راؤنڈ بھی کرتا ہے اچھا تو یہ تو نمبر کے حوالے سے تھوڑی چیز سے ہو گئی کہ یہ نمبر کی فارمیٹنگ وغیرہ ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس کچھ کنڈیشنل فارمیٹس ہیں یہ بھی فارمیٹنگ ہی چلی ہے ساری ابھی تک ڈیزائنگ وغیرہ ہی چلی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ ڈیزائنگ یا اس کو آپ کہہ لیں کنڈیشنل فارمیٹ مطلب آپ ایزا کنڈیشنل لگا رہے ہیں کہ بھئی اگر ایسا ہو تو یہ والی چیز کر دینا تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہائلائٹس سیلز رولز ٹھیک ہے اور اس میں بھی ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس گریٹر دین گریٹر دین کا مطلب ہوتا ہے بڑا تو یہاں ہم کنڈیشن ہائلائٹ کروائیں گے کہ بھئی ہائلائٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایک طریقے سے اگر آپ ہائلائٹ مارکر وغیرہ بھی ملتے ہیں ہائلائٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ باہر دینا یا ہائلائٹ کر دینا اسے کلر کر دینا کہ یہ واضح دیکھے تو میں نے اس نمبر کو اس پہ سیل پہ کلک کرا اور میں نے اس پہ یہاں ہائلائٹ رولز میں آیا اور گریٹر دین اچھا اب یہ آپ سے کنڈیشن مانگ رہا ہے گریٹر دین کیا چیز اگر جو اس کے اندر نمبر آئے وہ گریٹر دین کس چیز سے ہو تو یہاں پہ آپ وہ نمبر لکھیں گے گریٹر دین مطلب یہ ہو جائے یا جو بھی ہو جائے اور یہاں پہ آپ فارمیٹ لکھیں گے کہ وہ فارمیٹ کیا کرنا اس کے اوپر تو ابھی فارمیٹ لگا ہوا ہے ریڈ لائٹ ریڈ فل مطلب جو بیک گراؤنڈ میں آئے گا ریڈ کلر آئے گا کلر سے وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہو جائے گا اور جو ڈارک کلر ہوگا وہ ٹیکس کا کلر کر دے گا جیسے کہ ہم یہاں سے کر چکے ہیں اچھا اب یہ کیونکہ فارمیٹ اپلائے کیوں نہیں ہوا اس لئے نہیں ہوا ہم نے اس کو یہاں پہ بتایا تھا کہ بھائی اس نمبر سے گریٹر دین ہونا چاہیے کیونکہ یہ گریٹر دین والی کنڈیشن لگائی تھی ہم نے یہاں سے گریٹر دین مطلب بڑا ہونا چاہیے ہم نے یہاں پہ یہی نمبر لکھ دیا تھا اگر میں یہاں کروں گا ٹھیک ہے تو اپلائے ہو گیا بڑے ہوگا تو اپلائے ہوگا وہ کنڈیشن فارمیٹ جو ہم نے لگایا ہے ورنہ وہ اپلائے نہیں ہوگا اگر میں اس کو کر دوں یہاں سے واپسی سے زیرو تو یہ کنڈیشن نہیں اپلائے ہوگی کیونکہ وہ جو فلفل نہیں ہو رہی جو ہم نے کنڈیشن لگائی تھی اگر میں آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں یہاں سے میں جا رہا ہوں مینج رول اور یہاں پہ ہم نے جو ایک رول بنایا تھا کنڈیشن والا وہ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگئے دیکھیں جو ہم نے سیل دیا ہوا ہے سیل بھئی یہ والا اور بڑا ہو کس سے ون ٹو تھری اچھا وہ زیرو کاؤنٹ نہیں کر رہا بات کے بڑا ہو اس سے تو یہ کام کرنا ٹھیک ہے میں اس کو ایڈیٹ کرتا ہوں یہاں سے اور یہ دیکھیں گریٹر دین میں نے گریٹر دین لگایا ہوا تھا ون ٹو تھری اگر میں یہاں کر دوں کیٹر دین زیرو اگر زیرو سے بڑھا ہو تو آپ یہ فارمیٹ لگانا ورنہ نہیں لگانا میں نے اپلائے کر دیا تو یہ نمبر تو زیرو سے ظاہر چی بات ہے بڑھا ہی ہے اس لئے وہ ہو رہا ہے اگر میں اسے زیرو کر دوں تو پھر وہ کنڈیشن نہیں لگ رہی اگر میں اسے ون کر دوں گا کنڈیشن لگے گی ٹھیک ہے تو آپ کنڈیشن کے تھرو بھی ایسے کام کروا سکتے ہیں فارمیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا اسی طریقے سے ہم دوسرا رول ہائی لائٹ کا پڑھتے ہیں لیس دین جیسے گریٹ دین مطلب بڑا اگر اس سے بڑا نمبر ہو تو یہ کنڈیشن کرنا اسی طریقے سے لیس دین بھی ہمارے پاس کہ اگر اس سے چھوٹا نمبر ہو تو پھر آپ یہ کنڈیشن کرنا میں ایک اور سیل پر کلک کر رہا ہوں نیچے اور یہاں سے لیس دین ٹھیک ہے اب یہاں لیس دین میں وہی چیز ہے لیکن ہم اس کو چینج کریں گے اس بار یہاں ہم اس کو ییلو کر رہے ہیں ییلو فیل ویڈ ڈارک ییلو ٹیکس ٹیکس میں نے کلک کر رہا اچھا اب یہاں پہ ہمیں کنڈیشن دینی ہے کہ لیس دین کس سے چھوٹا ہو بھائی لیس دین چھوٹا ہو یہ ففٹی سے میں نے کنڈیشن لکھ دی اور اوکے ٹھیک ہے ابھی لیس دین ففٹی سے چھوٹا ہے یہ ہمارا فارمیٹ اس لئے چلتا ہے کیونکہ ابھی اس میں زیرو ہے مطلب کچھ بھی نہیں ہے لیس دین ففٹی ہے اگر میں ابھی لکھوں زیرو تب بھی آئے گا ون تب بھی آئے گا ففٹی تب بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ ففٹی کے برابر آ گیا یہاں لکھوں گا میں فورٹی نائن آ گیا یہ کنڈیشن آپ کی اب اپلائے ہو گئی ٹھیک ہے اوپر والا لیس دین تھا نیچے والا گریٹر دین تھا اب اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس ایک رول ہے between between آپ سب کو پتا ہوتا ہے درمیانہ نمبر یہاں پہ آپ دو نمبر دیں گے میں نے اس پر کلک کر ہمارے پاس یہاں پہ دو آ گئے پہلے ایک ہی اپشن آ رہا تھا یہاں پہ ہمارے پاس دو مطلب انپوٹ آئیں کہ آپ دو نمبر بتائیں جس کے درمیان کے نمبر پہ ہم کنڈیشن لگیں گے میں نے آ لکھا 10 سے لے کے 20 تک اگر نمبر ہو تو پھر آپ یہ چیز کر دینا کیا چیز کرنا میں یہاں سے کر رہا ہوں green fill with dark green task ابھی تو یہاں پہ مطلب کچھ ہم نے لکھا ہوا ہی نہیں ہے اگر میں یہاں لکھوں گا 50 تو کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم نے تو کنڈیشن دی تھی ہے between 10 to 20 میں نے یہاں لکھا 20 20 بھی نہیں بن دی کیونکہ یہ 20 10 سے لے کے 10 سے لے کے 20 تک کے درمیان کا نمبر چاہیے مطلب ہمیں 11 سے لے کے 19 تک کا نمبر جو ہوگا اس پہ کنڈیشن اپلائے ہوگی مطلب جو last کے دو دو نمبر ہم نے کنڈیشن میں دی ہیں وہ اس کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوں گے اگر آپ وہ بھی لانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے لگانی ہوگی 9 to 21 مطلب پھر 20 بھی اس کے اندر آ جائے گا میں لکھتا ہوں 19 ایک منٹ 19 سے بھی اپلائے نہیں ہو رہا 18 ایک منٹ ہو سکتا ہوں ہم نے آپ کو کچھ مسٹیک کر دیو مینج رول میں چلتے ہیں edit between 10 to 20 صحیح دیا ہے میں اس کے یہاں کر رہا ہوں 10 12 30 یہاں پہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ پرسنٹیج پہ ہے تو یہ شاید اس لئے نہیں آ رہا یہ میں آگر آپ کو یہ دیکھا ہوں 100 مطلب میں ہم نے جو پرانا رول لگایا تھا یہ مینج رول میں جا کے دیکھتے ہیں اچھا دو تو آ گئے میں اس کو دوبارہ سے لگا رہا ہوں تو ہم یہاں پہ دوبارہ سے مطلب اس کو لگا رہا ہوں یہاں پہ highlight اور between تو یہاں میں دوبارہ سے دے رہا ہوں یہاں پہ 10 to 20 sorry 20 20 okay اس کو green کرتے ہیں okay تو یہ ہم نمبر تو یہاں صحیح لکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم سے کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو رہی ہے تو پرسنٹیج کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے دیکھ لے رہا ہوں میں اب میں اگر دوبارہ سے جاؤں تو یہ دیکھیں zero ہو رہا ہے تو یہ شاید تھوڑا سا پرسنٹیج کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے یا کس لئی ہو رہا ہے manage rule میں میں جاتا ہوں یہاں سے اس کو edit تو یہ 10 to 20 20 ہم نے بلکل صحیح لگایا ہے میں اس کو اگر یہاں پرسنٹیج کر دوں 10 to 20% okay ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا پرسنٹیج کا مسئلہ تھا کہ ہمیں پرسنٹیج بھی اگر ہم پرسنٹیج والا کام کر رہے تو ہمیں define کرنا پڑا ہے کہ 10 to 20% ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے پرسنٹیج آپ نے نہیں لگا ہے تو آپ پرسنٹیج نہیں define کریں گے تو اگر آپ یہاں لکھوں 10 10 آ رہا ہے اس کے بعد میں لکھوں 9 9 سے دیکھیں آپ غیب ہو گیا اسی طریقے سے 20 اور 21 یا 22 ٹھیک ہے تو یہ پرسنٹیج میں کام کر رہا ہے یہ مطلب 10 بھی کام کر رہا ہے 20 بھی کام کر رہا ہے اور وہ نمبر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ویسا نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ مطلب وہ جہاں سے آپ نے بتایا ہے جو درمیان starting اور ending جو ہے مطلب 10 to 20 وہ بھی کام کرے گا نیکسٹ بھی کر لے دیں highlight equal to equal to مطلب برابر اگر اس کے برابر ہو تو آپ نے یہاں پہ کر دینا جیسے کہ یہاں پہ آپ نمبر وہ بھی دے سکتے ہیں ہم نے تین نمبر کی ٹرائی کی اب یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا لیٹرز کی آپ نے جیسے اٹینڈر شیٹ بنائی ہوئی ہے تو اٹینڈر شیٹ میں ہمارے پاس ہوتا ہے sun present وغیرہ تو اس کے اوپر بھی آپ کلرز وغیرہ پر فارمیڈنگ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں پی میں نے لکھا یہاں پہ پی کے پریزنٹ ہو جسے کہ اگر اٹینڈر شیٹ وغیرہ یا کچھ بھی لگاتے ہیں آپ یہاں پہ ٹیکس بھی لکھ سکتے ہیں پریزنٹ کہ یہ والے سیل میں اگر پریزنٹ آئے تو پھر آپ یہ فارمیٹ کر دینا اب میں یہاں پہ اپنی کسٹم فارمیٹ کرنا جا رہا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کے فارمیٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ تو کچھ بنے بنائے تھے میں ہاں سے کسٹم فارمیٹ کر رہا ہوں اور آپ کے بعد ایک ہی فارمیٹ پورا پاپ آب آج آگا فارمیٹ سیل کے نام سے تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کا فارم وغیرہ بھی سلائے کر سکتے ہیں اچھا فارم نہیں کر سکتے یہاں سے آپ بولڈ اٹیلک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کلر کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے بولڈ کر دیا اور کلر میں نے یہاں سے گرین کر دیا ٹھیک ہے اور اوکے اور یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے اپنے لکھا اے تو اے سے کچھ بھی نہیں ہے میں نے اپنے لکھا پی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو کلر ہے پریزنٹ کا وہ اس کو میں سینٹر کرتا ہوں آپ کا جو فارمڈ کا کلر ہے وہ چینج ہو گیا ہے یہ اے کا نہیں ہو رہا اور یہاں پہ پی کا فارمڈ چینج ہو گیا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ اپسنٹ کا بھی بنا سکتے ہیں ہائلائٹس ایکوئیس ٹو میں نے لکھا اے اچھا آپ یہاں اگر اسمال بھی لکھیں گے تب بھی وہی کام کرے گا اسمال ہے کیپیٹل ہے کوئی یہاں پہ سینسٹیٹیف کا مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں پہ اسمال بھی لکھ سکتے ہیں اے بھی تو میں نے اسمال میں اے لکھا اور میں اس کے ہاں سے رائٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے رائٹ فل کر دیا اوکے میں نے یہاں پہ لکھا بی اسمال میں کچھ نہیں ہوا اسمال میں اے لکھا تو آپ کا جو فارمیٹ ہے وہ اپلائے ہو گیا اور کنڈیشنل فارمیٹنگ بھی آپ کے اپلائے ہو گیا میں نے یہاں سے کیپیٹل میں لکھا تو تب بھی اپلائے ہی ہے میں یہاں پہ سمال میں پی لکھتا ہوں تو دیکھیں تب بھی وہ فارمیٹ آپ کا اپلائے ہوا ہے اچھا نیکس سٹیپ میں چلتے ہم دوسرا جو ہمارے پاس اس میں رہ گیا ہے وہ ہے ٹیکس ڈیٹ کنٹینز مطلب اگر آپ پورا ٹیکس کروانا چاہ رہے ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹیکس میں نے لکھا یہاں پہ اور آپ نے یہاں پہ فارمیٹنگ دے دیتے نہیں ہے ریٹ بورڈر اوکے اب یہاں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ہم نے وہاں پہ جو دیا تھا وہ دیا تھا ٹیکس یہ دیکھیں بورڈر آ گیا اب میں یہاں پہ کچھ اور ٹیکس لکھ رہا ہوں نہیں آرہا کیونکہ آپ نے کنڈیشن جو دے رہے نا اسی کے حساب سے دینی ہے جو آپ یہاں پہ چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے وہاں پہ کنڈیشن میں لکھا تھا میں یہاں پہ کلک کر تو مینج رول میں جا رہا ہوں اور ساری اچھا میں نے کیونکہ سیلیکشن کچھ اور کرا ہوا تھا ٹھیک ہے نا مطلب جس کے اوپر کوئی کنڈیشن میں نے یہاں کلک کر رہا ہوا اس کے اوپر کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوئی کوئی رول ہم نے نہیں بنایا ہوا تو میں یہاں پہ کلک کر رہا تھا میں نے مینج رول میں جانے کے لئے لیکن میرے پاس یہاں پہ رول نہیں آرہا تو یہاں پہ ہمارے پاس اوپر ایک آپشن آرہا ہے شو فرمیٹنگ رول اور یہاں پہ سیلیکٹ ہوا ہے کرنٹ سیلیکشن مطلب سیلیکشن والے کو دکھاؤ سیلیکشن پہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو چینج کرتا ہے اس ورکشیٹ تو پورے ورکشیٹ پہ جتنے بھی آپ نے رول بنایا ہوئے ہوں گے وہ آپ کے پاس شو ہو رہے ہوں گے میں یہاں سے ابھی جو میں نے لگایا وہ یہ والا لگایا تھا اس کو اپڈیٹ کر لیں اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے یہاں سے فارمیٹنگ چینج کرنی ہے تو آپ اس کو فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہیں اوکے اوکے ٹھیک ہے میں اگر کچھ اور لکھوں تو نہیں اوری فارمیٹنگ ہو کر رہا ہے میں وہ وہی لکھ رہا ہوں ٹیکس جو میں نے وہاں کنڈیوشن بتائی تھی تو آپ کی فارمیٹنگ آ رہی ہے اس کو میں نے سینٹر میں کرا تو ہم نے آج جو ٹرائے اچھا ایک اور رہا گیا وہ بھی ہم ٹرائے کر لی لیتے ہیں ہائلائٹ سیل اور ڈیٹ اور ڈبلیکیٹ ڈیٹ والے پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں سیمپل یہ دینا ہوگا ڈیٹ دینی ہوگی کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ اگر کل کا دن جو گزر گیا یا اسٹڈی یا ٹو مارو یا جو بھی ہے میں ہاں سے ٹوڈے اور یہاں سے فارمیٹنگ ہم نے اپلائے کر دی کسٹم کرتے ہیں اس کا کلر ہم کر دیتے ہیں چاہلو اوکے اوکے اب اس میں وہ ڈیٹ چیک کرے گا اگر ہم آج کی ڈیٹ دیتے ہیں جیسے 19 10 2018 یہ آج کی ڈیٹ ہے اس اپلائے ہونے چاہیتی چند دیکھتے ہیں کیوں اپلائے نہیں ہوا یہ صحیح ہے تو یہ کر دینا میں ایک منٹ ہوں صحیح ہے یہ دیکھیں وہ میں ڈیٹ صحیح نہیں لکھ رہا تھا پہلے منت ہوا ہوا ہے صحیح ہے میں اسی طریقے سے اگر دوبارہ سے لکھ کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے منت لکھتے ہیں کمپیوٹر میں جیسے مطلب سیٹ ہوئی بھی آپ کے حساب سے آگ کی کمپیوٹر میں پھر آگ کی ڈی آتا ہے پھر آگ کا یہ ہے تو اس نے چیک کر لیا اور آپ نے اس کی فارمٹنگ اپلائے بھی ہو گئی اسی طریقے سے آپ یہاں تھے اس کو مینج رول میں جائیں اس کو ایڈیٹ رول اور یہاں سے ٹوڈے کی جگہ آپ یسٹڈی بھی کر سکتے ہیں تو مارو اور اکے اب کل کے دن کی کہ بھئی اگر یہ والا ڈیٹ جو کل کے دن کی ہے تو پھر اس میں آپ فارمٹ اپلائے کر دو تو میں یہاں پہ اگر ڈیٹ کل کے دن کی ٹوئنٹی کر دوں تو یہ دیکھیں فارمٹ آپ کا اپلائے ہو گئے جو آپ نے رول کیا تھا وہ اپلائے ہو گیا اسی طریقے سے نیچے ہمارے پاس اس میں اور بھی بہت سارے اپشن تھے تو آپ اسے خود سے ٹرائے کریئے گا سمجھ میں آئے کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے کہ ہم جب سمجھ رہے ہوتے ہوں اس وقت صحیح سے کلیئر نہیں ہو پاتا لیکن جب ہم کچھ سے پیکٹیس کرتے ہیں تو زیادہ کلیئر ہوتا ہے اس کے بعد ہے ڈبلیکیٹ ویلیو صحیح ہے ڈبلیکیٹ ویلیو پہ میں نے یہی فارمٹ کر رہا ہے اور ڈبلیکیٹ اور اکے اگر یہ ویلیو ڈبلیکیٹ ہو جیسے کہ اگر میں دیکھوں ٹیکس ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ 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 فیل صحیح ہے تین بچے ہمارے پاس جو فیل ہوئے ہیں ایک پاس سے اب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون کون فیل ہے تو میں نے سارا ڈیٹا جو ہے جتنی روز تیسر کو سلیک کرا اور یہاں سے میں نے کنڈیشن بنائی دبلی کےٹس ویلیو کی اور میں نے یہاں پہ دبلی کےٹس دیکھنا ہے تو دبلی کےٹس اگر یونیک دیکھنا ہے تو یونیک میں نے دبلی کےٹس پہ کلک کرا اور یہاں سے اس کو ریٹ فیل کر کے ساری ریٹ نہیں کرتے گرین کرتے اور روکے تو آپ کی جو ڈبلی کےٹس ویلیو تھی آپ کے ڈیٹا میں وہ آپ کے پاس ہائی لائٹس ہو کر آ جائیں گی ٹھیک ہے تو آج ہم نے جو دیکھا اگر اس سے ریلیٹیڈ کوئی کوششن تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں باقی ہم جو ہمارے پاس ابھی ہے بہت سارے چیزیں ایکسل میں پڑھنے تو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں کنٹیونی کریں گے تھانکیو فر وچنگ